ناغرکتہ قانون سے شودھن کو لے کر شروع ہوا بوار اترپوروی دلی میں اب خطرناف منظر اختیار کرتا جا رہا ہے اترپوروی دلی میں سومبار کو جم کا حلصہ ہوئی منگلبار کو بھی بھوچپور موجپور بھی بھجنپورا خجوری چوک چاندباغ اور بھرمپوری علاقے میں پتربازی اور آگزنی شروع ہو گئی دلی حنصہ میں اب تک دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس میں ہیڈ کاؤنسٹیول رتنلال بھی شامل ہے ساتھی 135 سے زیادہ کھائے رہے ہیں صبح صبح پانچ موٹر سائیکلوں کو آپ کے حوالے کر دیا گیا موقع پر بڑی تعداد میں پولیس پر تینات کیا گیا دلی میں ہنصہ پر پولیس میں پریس کانفرنس کی ڈی سی پی مندیف سنگر اندھاوہ نے بتایا کہ نوردیس سے دلی میں ہنصہ پرداشن میں اب تک دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس ہنصہ پرداشن میں چھپن پولیس والوں کو چھوٹے آئیں ڈی سی پی اور ای سی بی بھی خائل ہو گئے انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اب وہاں پر دھیان نہ دے وہیں حالاتوں کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کی لحاظ سے دلی سے سٹے غازی آباد میں دھارہ 146 لاغو کر دی گئی غازی آباد میں شراب کی دکانوں کو بھی بند کرا دیا گیا اس کے علاوہ دلی یوپی سیما پر ڈیل ایف خجوری پشتہ روڑ لالباگ پوسی نکیتن کو بھی پوری طرح سے بند کر دیا گیا اتر پوروی دلی کے زابر آباد اور موجبور علاقے میں پچھلے تین دن ہوئی ہنسا کو لے کر کینڈری گرہ منتری عمیت شاہ نے کانون جوستہ کی استطیقیوں کو لے کر چرچہ کی اچھا ستریہ پیٹھا کیس میں دلی کے موقع منتری اروند کیجیوالو پراجپا انین پیجل اور پولیس کے آلہ دھکاری شامل ہوئے کیجیوال نے بتائے کہ گرہ منتری نے حالات سمانے کرنے کے لیے سبھی ضروری قدم اٹھانے کا آج رواسن دیا سبھی دلوں کو راجمیتی سے اوپر اٹھ کر کام کرنے کی ضرورت پتائی تلی میں چل رہے اوپر درم کو لے کر ویدھائکوں اور عدکاریوں کے ساتھ آباد پیٹھا کے بعد موقع منتری کیجیوال نے میڈیا کو سمبودھت کردے ہوئے جنیتہ سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ جو پنسہ ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کل کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اسپتال اور دمکل کرمی تیار رہیں دمکل بیبھاگ پولیس کے ساتھ تال میں بیٹھا کر کام کریں انہوں نے کہا کہ شیخ آید یہ بھی ہے کہ نیچلے سترپا پولیس کو کوئی ایکشن لینے کا حق نہیں ہے اس کے لیے انہیں اوپر سے آرڈر لینا پڑ رہا ہے انہیں ایکشن کے لیے اجازت ملنی چاہے دلی میں سومبار کو بھڑھ کے ہنسہ میں شہید ہوئے ہیڈ کانسٹیبال رتنلال کو آج پورے سممان کے ساتھ انتیم ویدائی دی گئی دلی پولیس کے جوان رتنلال کو شرطانجلی دینے کے لیے گرہمنت کینڈری گرہمنت راج منطری نتینند رائے پہنچے سی اے کے بیرود کو لیک کر ہوئی ہنسہ کے دوران ہیڈ کانسٹیبال رتنلال گولی لگنے سے وہ شہید ہوئے تھے آل انڈیا مجلسے اتحاد المسلمین نے پرمکہ سندودین اویسی نے سنشودت ناغرکتہ قانون کو لیک کر دلی میں ہوئی ہنسہ کے نندہ کیا اور کینڈ سے ستیتیوں کو نینترد کرنے کے لیے قدم اٹھانے کی اپیل کی اویسی نے کہا کہ دوسرے دیش شرازپتی دلی آتے ہیں اور ہنسہ ہو جاتی ہے یہ دیش کے لیے شرم کی بات ہے ریمندری آمیت شاہ کی بیٹر میں بھاگ لینے کے بعد میڈیا سے بات چیت میں سانسٹ منوش تیواری نے کہا کہ دلی میں شانتی ستاپت کرنا ہمارا مکہ ایجنٹا ہے تیواری نے کہا کہ شانتی ستاپت کرنے میں سب لوگ ایک دوسری کی مدد کریں اور افواہوں سے بچیں کپل مشاہ کے خلاف کاروائی پر انہوں نے کہا کہ یہ قانون کا کام ہے دلی ہنسہ ماملے میں بھارتی جنرلتہ پارٹی سانسٹ خوتم غمبیر نے کپل مشاہ پر کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے خوتم غمبیر نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ انسان کون ہے چاہے وہ کپل مشاہ ہو یا کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے سمبندت ہو اگر اس نے کوئی بھڑکاؤ بھاشن دیا ہے تو اس کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے دلی میں ہنسہ کے بعد سرکشہ کے مددنظر پانچ میٹرو سٹیکشن سے بند کیے گئے زافر آباد، موچپور، بابرپور، گوکل پوری، جوہری انکلیو شربیہار میٹرو سٹیکشن آج بند ہیں ویلکم میٹرو سٹیکشن تک ہی پرینیج جائیں گی پورے علاقے میں دھارہ 144 لاکھوں کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی نوردیس دلی کے سبی سکول آج بند ہے دھارہ 144 لاکھوں کر دی گئی پورے علاقے میں پولیس فورس کی بھارش دیناتی کی گئی دلی سے سٹھے دوسرے راچیوں کو بھی آئی الرٹ پر کر دیا گیا دلی میں ہوئی ہنسا کولیکر ڈپٹی سی ایم کے شپرساد مورے نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے سازش کی بھو آ رہی ہے یہ ہنسا جب ہوئی تب امریکہ کے رازپتی دیش میں تھے جو آج کے بعد اس کا خلاصہ ہو جائے گا اس کے پیچھے کون ہے یہ سنیوجت شڑیانت لگتا ہے سی اے کولیکر دلی اور علیگر میں بگڑے حالات کے چلتے بولند شہر میں بھی آئی الرٹ جاری کر دیا گیا چپے چپے پر بھاری پولیس پلتینات ہے ڈی ایم ایس ایس پی خود سڑکوں پر اتر کر لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کر رہے ہیں امریکہ میں بھی سرکشہ کو چاہ چوبند کیا گیا امریکہ رازپتی ڈانرڈ ٹرمپ نے دلی میں پریس وارتہ کی پترکاروں سے بات چیز کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ بھارت ہے ایک سچمچ مہاں دیش ہے اس وقت بھارت امریکہ کے رشتے سب سے اچھے ہیں دونوں دیشوں کے دیوپکش یہ مددوں پر چرچہ ہوئی ہم نے کئی مددوں پر ویچار کیا ہم بھارت کے ساتھ آپ سے سنبندوں کو پڑھاوا دینا چاہتے ہیں ہم پورے وش میں شانتی چاہتے ہیں افغانستان میں شانتی لانے کی دشاہ میں کام جاری ہے کوئی بے گناہ نہیں مارا چاہنا چاہیے امریکی رازپدی ڈاللڈ ٹرمپ اور پردان منطری ناریند موڈی نے منگلوار کو دلی میں ساجہ پریس کانفرنس کی اس دوران دونوں نیتاؤں نے احران کیا کہ بھارت امریکہ کے بیچ تین بلین ڈالر کی ڈیفنس ڈیل ہوگی اسے کے ساتھ بھارت اور امریکہ کے بیچ ٹریٹ ڈیل پر بات آگے بڑھے گی ساجہ بیان میں پی ایم نے کہا کہ بھارت امریکہ کے بیچ سنبند دوسرکار نہیں بلکہ دو لوگوں کے بیچ ہیں یہ سنبند 21 سدی کے سب سے مہتپور پارٹنشپ کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے دونوں دیشوں کے سنبندوں کو آگے بڑھانے میں ڈاللڈ ٹرمپ کا شاندار پریاس رہا ہے رازپتی ٹرمپ نے ہیدر آباد ہاؤس میں پی ایم ناریند موڈی کے ساتھ ملاقات کی اس دوران ان کے ساتھ امریکہ کی پردہم مہلہ میلانیا ٹرمپ بھی موجود رہی اس دوران ہیدر آباد ہاؤس میں پردان منطری ناریند موڈی نے دیوپاکشی سنبندوں پر چرچہ کے لیے امریکی رازپتی ڈاللڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کی پردان منطری ناریند موڈی اور امریکی رازپتی ڈاللڈ ٹرمپ نے منگلوار کو دیوپاکشی سنبندوں کے پورے شیطر کو کور کرتے ہوئے بیاپک وارتہ کی جس میں رکشہ سرکشہ ویپار نیویش کے پرمکش چیتر شامل ہے امریکی رازپتی ڈاللڈ ٹرمپ کے بھارت دورے کا آج دوسرا دن ہے منگلوار سبح ڈاللڈ ٹرمپ کا رازپتی بھامن میں آپچارک سواگت کیا گیا رازپتی بھامن میں ڈاللڈ ٹرمپ کو ڈارڈ آف آنر دیا گیا انہیں کس تو پونکش سلامی دی گئی پردان منطری ناریند موڈی نے رازپتی بھامن میں امریکی رازپتی ڈاللڈ ٹرمپ کا سبھی مہماروں سے پریشے کروایا اس دوران رازپتی ڈاللڈ ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ نے راجگھاٹ پہنچ کر مہاتمہ گاندھی کو شدھانج لی دی اس دوران کے دری منطری حردیف سنگھ پوری ان کے ساتھ رہے ڈاللڈ ٹرمپ نے راجگھاٹ کی وزیٹر بھوک میں سندیش لکھا اور مہاتمہ گاندھی کو شدھانج لی دی ڈاللڈ ٹرمپ اور ان کی پتنی میلانیا نے راجگھاٹ پریسر میں پودھار اوپن بھی کیا رازپتی ڈاللڈ ٹرمپ کی پتنی میلانیا نے دلی کے ہیپینیس سکول اور نانک پورا مستطر سرمود بدیالے کا دورہ کیا بچیوں نے میلانیا خود تلق لگایا اور آرتی اتار کر ان کا سواگت کیا اس کارکرم میں میلانیا کے لیے پاؤنچی تھی میلانیا نے سرکاری سکول کے بچوں کے ساتھ وقت بتایا اور دیکھا کی کہ جیواز سرکار کا ہپینیس بچوں کو کیسے ٹینشن فری رکھتا ہے اور پڑھائی کو بے حد روچک انداز میں ان کے سامنے پرسکت کیا گیا اتروردیش کے چرچت اور ناو ریپ کیس میں دوشی قرار دیئے گئے بی جی پی ودھائے پلدیپ سنگر کی ویدھان سبھا سدسیتہ ختم کر دی گئی اس لی کے ساتھ ہی وہ اب ویدھائے کمنا ہی رہ گئے اس بابدہ پرمک سچے ویدھان سبھا پردیپ کمار دوبے نے عدیس سوچنا جاری کی عدیس سوچنا کے مطابق سزا کے اعلان کے دن سے ہی سنگر کی ودھان سبھا سدسیتہ ختم مانی جائے گی ویدھان سبھا سچی والے دوارہ عدیس سوچنا کے مطابق قردیپ سنگر بیس دسمبر 2019 سے بیو پی ویدھان سبھا کے سدسیت نہیں مانے جائیں گے اسی کے ساتھ ہی بیس دسمبر 2019 سے بیو پی ویدھان سبھا خالی ہو گئی گئے اتر پردیش کے مکہ مندری یوگی آگر تینات نے آج جلو خون میں کیبینٹ کی پیٹک لی پیٹک میں گیارہ پستابوں پر مہر لگی باندھا کے بابیرو میں نئے بس سٹینڈ کے لیے تحصیل کے زمین نشلک دی گئی ساتھی بندیل خند میں پانی کی سپلائی کے لیے پندرہ ہزار کاروڑی روپیوں کی یوجنا کو منظوری دی گئی اترہ خند بیجے پی پردیش ادھیاکش بنشیدر بھگت نے آج یعنی منگل بار کو پردیش کارے سمیتی کی کھوشنا کر دی سمیتی میں کل 34 سطح سے شامل ہے کارے سمیتی میں خجانداز آنیل گویر کیا لاش شرما سمیت آٹھ لوگوں کو پردیش ادھیاکش بنایا گیا مہیاجے کمار کو پردیش مہامنتری سنگٹھن بنایا گیا راجیندر بھنڈاری کلدیب کمار پردیش مہامنتری بنے بونیت مطل کو پردیش کوشا دھیاکش بنایا گیا چیاردھا مینجمنٹ ڈیک میں ساری پاور سرکار کے پاس خونے کو بیجے پی سانسر سبریمنیل سوامی نے آئی کورڈ میں چنوکی دی ہے آئی کورڈ میں آج اس پر سنوائی ہوئی آئی کورڈ نے پورے ماملے پر سنوائی کار کے ان سرکار راجیندر سرکار اور سی او چاردھام دیوستانم بوڈ کو نوٹیج جاری کیا بوڈ نے کہا کہ تین ہفتوں کے بھیتر سبھی پکشکار اپنا جواب داخل کریں سنوائی کے دوران آج یاچی گا کرتا سبریمنیل سوامی نے کورڈ کے سامنے کہا کہ کل رات ہی بوڈ کے سی او کو نک کیا گیا ہے خلدوانی میں چھبیس فروری کو ہونے والی پدیاتر کو سپل بانانے کے اوڈیشیوں سے کانگریس کے پردیشہ دیکش بیتم سنگھ باز پور پہنچے بیتم سنگھ نے کہا کہ بھاڈ پاس سرکار کے بدحال تین سال کے خلاف ہونے والی لارٹین ریلی کو سفل بنانے کے اوڈیشیوں سے دارے کرتا ہوں کی بیٹھک لی ہے چھبیس فروری کو ہونے والی لارٹین ریلی کو سفل بنانے کے یہ انہوں نے کانگریسی کارے کرتا ہوں اور لوگوں کو بڑی سنگھیا میں ہلدوانی پہنچنے کی اپیل کی ہے پور پہنچے اور بھائیش کنگ کانگریس نیتہ سلمان خرشید نے دلی چنا میں ملے زیرو کی شان میں کسیدے گھڑے خرشید نے کہا کہ زیرو فلسفہ سوامی ویویکا نند جی نے دیا سوامی ویویکا نند کے بتائے راستے پر چلنے میں پوئی افتتی نہیں ہونی چاہیے کیدارنا دھی آترا مارک پار 4.79 کروڑ لاغ سے دو پارکنگ پرستابوں کو منصوری ملی ہے سچی والے میں مکیر سچی اتپل کمار سنگ کے ادھیاکشتہ میں اچھا دکھار پراپتر سمیتی کی بیٹھک میں ویشیش آیوشنہ اگت ساہیتہ پرن نیرمان کے تحت اوکت پرستابوں کو سوئی کرتی دے دی گئی کہ دارناس یاترا مارک پر سیتا پور میں یو پی آر این این پارکنگ کے سمیت خالی پڑی بھومی پر دو دشملہ دونوں کروڑ لاغت سے نئی پارکنگ کا نرمان کیا جائے گا اسی طرح سے سون پریاغ میں وہانو کی پارکنگ شمتہ میں مردی کو یو پی آر این این پارکنگ ستھل کے نزدیک ابلب دو بھومی میں نئی پارکنگ بنائی جائے گی ویشتہ چیف امیت نیگی نے اکت پرستاب کا پرستوٹی کرن دیا سنبھل میں مڈے میل کے برطن میں ماں سا ہار بنانے کا معاملہ بی ایس ایک نے پرنسپل نبیزہ بیگوں کو سسپنڈ کر دیا شکشکوں کے باوال کے بعد سکول کی پرنسپل کو سسپنڈ کیا گیا اسمالی بلوک کے رایہ بزرگا گاؤں پراتمک سکول میں پڑھانے والے شکشکوں نے عارف لگایا کہ سکول کی پڑھانا چارے نے سکول میں مڈے میل کے لیے استعمال کیے جانے والے برطن کو گھر لے کر گئیں اور پھر اس میں ماں سا ہار بنائے خوزنوباد وہی برطن سکول میں واپس لاکر اس میں مڈے میل بنایا گیا نہرہ دو میں اپرادیوں پر نظر رکھنے اور خفیہ جانکاری جوٹانے کے لیے ڈی آئی جی نے ایس او جی کے سمان تار ایک الگ کریمنل انٹلیجنس یونٹ کا اپرادیوں کے سمان میں خفیہ جانکاری کتیویدیوں کا آنمال لگائے گی اور اپرادیوں کی روکھتام کے لیے نگرانی رکھے گی مہین ڈی آئی جی ایرون مہون جوشی نے بتایا کہ اسے یونٹ کو سب سے پہلا ٹاسک ڈرکس کا دیا گیا ہے کنوچ پولیس کا اپرادیوں کے ساتھ ڈھابے پر ناشتہ پانے کرنے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کنوچ کے کچھرہی گیٹ کے پاس پولیس دو اپرادیوں کو پیشی پر لے جا رہی تھی تب ہی پولیس کی گاڑی ایک ڈھابے کے سامنے رکھتی ہے پولیس کا ایک آدھکاری اور دو اپرادی ڈھابے میں بیٹھ کر پڑے آرام سے ناشتہ پانی کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں وہی جب اپرادیوں نے کیمرہ دیکھا تو وہ مہنچ ہی پانے لگے قولی کا تیوہار نزدیک آتے ہیں خادی سامنگری سے ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ خور سکری ہوگا ہے مدرہ میں ملاوٹ خوری کے ٹھکانوں پر آج خادی ویبھاگ نے چھاپے ماری کر کے نقلی مسالے کو سبت کیا ان ٹھکانوں پر خادی ویبھاگ دورہ ایک نقلی مسالہ بنانے کی فیکٹری پر چھاپے ماری کی گئی فیکٹری کے اندر معاملے مسالوں میں بڑے پیمانے پر ملاوٹ کا خیل چڑھ رہا تھا مسالے پیسنے کی فیکٹری میں حلدی، لال میرچ، دھنیا، کالا نمک کٹوکا آٹا میں بڑے پیمانے پر ملاوٹ کی جا رہی تھی نقلی مسالوں کی بازار میں سپلائی ہونی تھی اب ان کو سیل کر دیا گیا اور پندرہ نمونے لے کر جانچ کے لیے بھیز دیئے تھا ہے سرکار نے نئی آبکاری نیتی تیار کی ہے نئی نیتی میں کہا گیا تھا کہ شراب کی لاب میں رہی دکانوں کو ان کے ورطمار لائسنس دھارتوں کو سیدھے پندرہ فیصدی پڑھے آجی بھار کے ساتھ سوپ دیا جائے گا لیکن یہ لاب ہونی ویپاریوں کو ملے گا جنہوں نے اپنی بقایا بیس فروری تک پوری کر لی ہیں دراصل نیتی کے بینٹ نے پہلے بیس فروری کی بات رکھی تھی حالانکہ آپ کاری آئیوٹ سوچیل کمار نے سومبار کو بھول سودھار کر بقائے کی تھی پڑھا کر ستائیس فروری کر دی ہے سنبھر کے مکہ چکستہ کاریالے میں تینات کنشٹ لیپک وینے شرما کے کالے چتھے سامنے آئے ہیں آروپی کلنک پر فرزیوالے کر کے کروڑوں روپے اپنے خاتے میں ٹرانسفر کر ہڑپنے کا گمپیر آروپ لگا جس کے بعد سبوس سامنے آگئے وہیں فرزیوالے کے آروپ میں سی ایم او ہمیتہ سن نے کھلکر میڈیا کے سامنے پورا معاملہ رکھا اور اس بابو کے فرزیوالے کی شکایت لوکا یک تک پہنچ گئی ہے اردوئی کے بلگرام پولیس میں کئی بڑی چوریوں کا خلاصہ کرتے ہوئے تین شاتین چوروں کو گرفتار کیا ان کے پاس سے لاکھوں کے سونے چاندی کے زیورات موبائل بھی پرامت کیا پولیس کے انصار چوروں کے کچھ ساتھی فرار ہیں جن کی سرخرمی سی تلاش جاری ہے یوپی کے حمیر پور ازلے میں ایک زبطہ پوروہی کالکا مندر میں دیوی کے چھاتر چوری کا پولیس نے پولاسہ کر دیا پولیس نے سی سی ڈیوی کے آدھار پر مان کر ایک آروپی کو گرفتار کیا جس کے پاس سے پولیس نے ماتا کا چھتر برامت کر دیا اتن پردیش کے کشنگر سے ایک چوکانے والا معاملہ سامنے آئے یوپی پور پارکشا کی کوپیاں گاؤں میں لکھی جا رہی تھی جس کو مجسٹریٹ نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا کشنگر کے پٹہیر واتھانک شیطر کے پوروانچل کسان انٹر کالیج میں چل رہی پارکشا کی نگرانی کے لیے سیکٹر مجسٹریٹ زلہ گھرنا دیکاری پہنچے تو انہیں اس کیندر پر نقل اور یہاں کی کوپیاں گاؤں میں لکھی جانے کی جانکاری ملی اس کے بعد انہوں نے چھاپا مار کر گاؤں میں لکھی جا رہی کوپیوں کو پکڑ لیا ہاپور میں ایک یوپ پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں کچھ یوپ آلو کے کھیت میں ایک یوپ کو لاٹی ٹنڈوں سے بے رہمی سے پیٹ رہے تھے یہ لوگ یوپ کو تب تک مارتے رہے جب تک کہ یوپ بے ہوش نہیں ہو چاہتا ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ماملے کی جانت شروع کر دی ہے نو لوگوں کے خلاف کیس درچ کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہے ویڈیو نے سدھارت نگر کے پرشاستے کے مہکمے میں ہر کم پھو مچا دیا ہے وائرل ہو رہے اس ویڈیو میں شہرت گرد نگر پنچائدہ دیکش کے پردنیدھی اور ہندو یوہ باہینی کے دیوی پارٹن منڈل کے دیکھ سبحاش کتا اور ان کے پتر اپزلہ دھکاری شہرت گرد کے کاریال میں اپزلہ دھکاری کے سامنے ہی تانڈب کرتے نظر آ رہے ہیں دانپور کے کھٹم پرک اتوالی کشیٹر میں بدھائے کے قریبی ستیم نام کے کارے کرتا آر کے ریزورٹ جہانگیر آباد میں شادی سمہارو کے دوران ریوالور لہراتے ہوئے یہاں سے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کیسے یہ وقت ریوالور لہرہا رہا ہے میرٹ میں پریمی یوگال کو پکڑ کر جم کر پٹائی کر دی گئی ان کے ساتھ بچ سالوکی اور کالی کھالوچ کی گئی مار پیٹر اور بچ سالوکی کا ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے معاملہ درج کر دو یوکوں کو جیل بھید کیا ہے میرٹ کے حتینا پور تانا کشیتر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے راج گنج میں ٹرین کے انتظار میں سٹیشن پر خڑی ایک سترہ بلشیہ یختی کو چاہ میں نشیلہ پتار پلا کر عوید وینڈرو دوارہ گینگریپ کرنے کا سنسلی خیز معاملہ پرخواست میں آئے کونٹی بھار تانا کشیتر کے سسوار ریلوے سٹیشن کی کھٹنا بتایا جا رہا ہے دراصل اپنے ننیہال جانے کے لیے اس سسوار ریلوے سٹیشن پر نابالک لڑکی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی یوپی کے رامپور میں نابالک لڑکی کے ساتھ ریپ کا معاملہ سامنے آیا اور یوپی نے چاہ میں نشیلہ پتار دیکھا دوشکرم کی کھٹنا کو انجام دیا ساتھی نابالک لڑکی کے گوشانے پر اس نے چبرن نکاح کرنے کی کوشش کی اس معاملے میں ایک مہیلہ سمیت چار لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درچ کی گئی پریجنوں کی تحریر کے مطابق بیٹی خرمیں اکیلی تھی اور اسی بیچ اس کا پڑوسی تاہر اپنی پتنی سنگ اس کے کھر آیا اور بچی کو مہندی لگانے کے بہانے سے پہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گیا اور نشیلہ پتارت کھلا کر اس کے ساتھ دش کرم کیا معاملے میں پولیس نے دو آروپی کو گرفتار کر جیل بھیجیا چمپاوت کی نیپال سیما سے لگے میدانی کشیطر میں ٹنک پر پولیس نے ازم سنگنگر کے نانک متہ علاقے کے دو روحوں کو چار دشنوں اور تین شیو نے گرام سمیک کے ساتھ گرفتار کیا پوشتاج میں آروپی نے پولیس کے سمیک تسکری کے نیٹورک کے پورا کالا چٹھا دراصل کھول دیا پاملے کی گمبریتہ کو دیکھتے ہو پولیس گرہو کے نیٹورک کو خنگالے میں جھڑ گئی دراصل ٹنک پور کوتوالی پولیس کو مخبر کی سوچنا پر سمیک تسکری سے جڑے بائیت سوار دوئی سندگ دوئیوکوں کی گرفتار وہ ہو گئے جن کے پاس سے ساڑھے چار کلو سمیک پر آمد کیا گیا لگاس نگر میں کلیوگی بیٹے نے ماں کی گولی مار کر ہتیا کر دی ہتیا کرنے کے بعد بیٹے نے خود کو بھی گولی مار گھٹنا کے وقت گھر کا نوکر باہار گیا ہو تھا اور مرتک بیٹے نے اپنے دوست کو کمرے میں کیایت کر دیا تھا مرتک یہ وقت گھر کے پاس ملی جی ہاؤسٹل چلانے کا کام کرتا تھا وہیں مرتک مہلا سبح چنڈی کڑ جا رہی تھی جس کو لیکر بیٹے اور مامے ویواد ہو گیا گھٹنا کے بعد پولیس اب ماملی کی چانچ میں جھٹی ہوئی ہے کننوج میں بھتی جی کی شادی میں آئے پور فوجی سے مار پیٹ کرنے کا ماملہ سامنے آئے پرانی رنجش میں دبنگو نے پور فوجی پر جان لیوہ حملہ کر دیا ٹیمپو سے اترتے ہی خات لگائے دبنگو نے لاتی ٹنڈوں سے جمکہ پٹائی کی مرنہ سن حالت میں پور فوجی کو میڈیکل کالج میں بھرتی کروائے گیا پولیس نے حملہ وروں پر مقدمہ درج کا جان شروع کر دی ہے اندرگرد تھانک شیطر کے بیلا ماؤ سوریہ گاؤں کے پاس کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے میرڈ کے خرقودہ میں منگلوار صبح ایک پتنی نے پتی نے دراصل اپنی پتنی اور آٹھ مہینے کی بیٹے کو نرمم ان کی حتیہ کر دی سوچوں پر پولیس موقع پر پہنچیوں اور گھٹنا کی جانکاری لی پولیس نے مہیلا اور بچے کی شب کو کوس موٹم کے لیے بھیجا ہے وہیں ہتیہ کو انچام دے کر بھاگ رہے آر اوپی پتی کو پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس سب مامنے کی جانک میں جوٹی ہوئی ہے میرڈ کے تھانہ خودوالی علاقے میں دبنگوں کی دبنگیں دیکھی گئی دراصل دبنگ یفکوں نے چھاتھ کی پٹائی کر دی دبنگوں کی پٹائی سے یوک کم بھی روٹ سے کھائل ہو گیا پولیس نے چھاتھ کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا بی جے پی کاری کرتا ہوں نے دبنگوں کی گرفتاری کی مانگ کی ہے امبیڑکر نگر میں اکیس ورشی یوک کی دھاردار ہتھیار سے ہتیا کرنے کا معاملات سامنے آیا ہتیا سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی تو وہیں پریوار میں کوہراں مچ گیا موقع پر پہنچی پولیس نے گرامینوں کی مدد سے شبکی شناکت کر ہتیاروں کی تعلاج شروع کر دی اپر پولیس ادھک شکر نے بھاری پولیس فورس کے ساتھ گھٹنا سطل کا باریکی سا نیگٹیشن کیا اور جلد ہی ہتیاروں کی گرفتاری کی پاک گئی ریشی کےش کن پریاغ ریلائن نرمان کے کارے کے چلتے آل بیدار روڈ نرمان کارے میں پرپاپ پڑ نہیں لگا ہے بیاسی اور نرکوٹا کے پاس این ایچے آف ایفٹی ایٹ کا آلائنمنٹ خسک گیا ہے آلائنمنٹ میں آئی تقنیقی خامی کو دوری کرنے کے لیے روک نرمان بھی بھاگ ان دونوں چگھوں پر پولوں کا نرمان کر رہا ہے ڈی پی آر دونوں پروجیکٹ کی بنا لی گئی ہے اور آئی آئی ٹی روڈ کی دورا دونوں پولوں کے ڈیزائن کو چیک کرنے کے بعد ان چگھوں پر پولوں کا نرمان کیا جائے گا سیتا پور کے مچرہ ہٹا تھانا علاقے کے پٹی گاؤں میں خیت میں بریں چالیس فٹ گہرے بورویل میں ایک یوک گر گیا یہ حدثہ پمپ کا وال کھولنے کے دوران ہوا سوچا ملتے ہی رات بچاپ کے لیے انڈی آر ایپ کی ٹیم پاؤنٹ گئے اور پچاپ کارے میں چل گئی یہ وقت پچھلے کئی گھنٹوں سے بورویل کے اندر ہے اس سالوں سے فراج چل رہی ہے ایک تھگ مہیلہ کو پیلی بھید پولیس نے گرفتار کر لیا پچیس ہزار کی نامی تھگ پولیس کو ایسوچی ٹیما اور سنگڑی پولیس کی سائنٹر ٹیم نے گرفتار کر جیل بھیجا آر ایپی مہیلہ دوہزار سولہ سے پارات چل رہی تھی جس پر پچیس ہزار انام تھا آر ایپی مہیلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لوگوں کی رقم دوگونی کرنے کا چھانسہ دیکھا چٹ فنڈ گپنی بنا کر لوگوں سے لاکھوں روپے وصول کا جال سازی کیا کر دی تھی نامی گرام پردان کی تبنگائی کا ویڈیو سامنے ہے پردان سے کسی بات کو لی کر ایک بزرگ کو سریاں تھپڑ مار لیا گیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے پردان کا ایک بزرگ کو تھپڑ مارنے کا یہ درش شکید ہوا کیمرے میں اور جو ویکتی بیچ بچاب کرتا ہے اسے بھی بھڑ جاتا ہے یہ پورا معاملہ بیگاپور کے دیکھ ویڈی پور کا ہے